مرشک اسلام علیکم میرا نام فہد آمیر ہے جیسا کہ آپ نے پچھلی ویڈیو میں دیکھا کہ ہم نے فورت کلاس کی کرٹس معاشر تعلوم کا چپٹر نمبر فور تاریخ کا سبق نمبر ون انسانی تہذیب کا آغاز مکمل کر لیا ہے تو آئیے چلتے ہیں آج چپٹر کی مرشک کی جانب جو کہ صفحہ نمبر سنتالیس پر موجود ہے مرشک صفحہ نمبر سنتالیس سوال نمبر ایک دیئے ہوئے سوالات کے مختصر جوابات لکھیں جز ایک تاریخ سے کیا مراد ہے جواب تاریخ سے مراد وہ منظم علم ہے جو ماضی کے حالات و واقعات کا سنسلہ وار ریکارڈ پیش کرتا ہے جز نمبر دو سب سے قدیم ترین تہذیب کون سی ہے جواب میسوپٹیمیا مصری تہذیب اور وادی سنت کی تہذیب ماضی کی قدیم تہذین تہذیبوں میں سے ہیں جز نمبر تین مصر کے حکمران کیا کہلاتے تھے جواب مصر کے حکمران فیران کہلاتے تھے سوال نمبر دو دیئے ہوئے سوالات کے تفصیلی جوابات لکھیں جز نمبر ایک میسوپٹیمیا کے زوال کی وجوہات لکھیں جواب جواب صفحہ نمبر چٹالیس یعنی فارٹی فور ٹاپک میسوپٹیمیا کی تہذیب میں موجود ہے اس کا جواب میسوپٹیمیا ایک وسیع سنسنت تھی یہاں سے لے کر مسلمانوں نے ساتھویں صدی عیسوی میں یہ علاقہ فتح کیا جز نمبر دو مصر کی تہذیب میں دریائے نیل کی اہمیت پر نوڈ تحریر کریں جواب سفحہ نمبر فارٹی فور سے لے کر فارٹی فائف ٹاپک مصری تہذیب میں موجود ہے جواب یہ تہذیب دریائے نیل کے کنارے پروان چڑی سے لے کر میدان زرخیص ہو جاتے تھے تک ہے سوال نمبر تین حقائق کو ان کے متعلقہ تہذیبوں سے ملائیں اس میں تین طرح کے کولم ہیں جو کہ خانوں کی شکل میں ہیں فیرون سمیری اور بابل ممی ناب طول کے لیے باٹ کہت سالی جبکہ کولم نمبر دو میں تین خاکے میسو پرٹیمیا کی تہذیب مصر کی تہذیب وادی سندھ کی تہذیب کولم تین دریائے سندھ موہن جدوڑو اور حرپا دریائے دجلہ اور فراد بادبانی کشتی کی اجاد اور احرام فیرون کو مصر کی تہذیب سے ملائیں گے سمیری اور بابل کو محسو پرٹیمیا کی تہذیب سے ملائیں گے ممی کو مصر کی تہذیب سے ملائیں گے ناب طول کے لیے باٹ کو وادی سندھ کی تہذیب سے ملائیں گے جبکہ کہت سالی کو بھی مصر کی تہذیب سے ملائیں گے دوسری جانب دریائے سندھ کو وادی سندھ کی تہذیب سے ملائیں گے موہن جدوڑو اور حرپا کو وادی سندھ کی تہذیب سے ملائیں گے دریائے دجلہ اور فراد کو میسوپاٹیمیا کی تہذیب سے ملائیں گے اور بادبانی کشتی کی اجاد کو بھی میسوپاٹیمیا کی تہذیب سے ملائیں گے احرام کو مصر کی تہذیب سے ملائیں گے سوال نمبر چار صحیح جواب کا انتحاب کریں اور ٹک کا نشان لگائیں میسوپاٹیمیا کا مطلب ہے دو شہروں کے درمیان دو وادیوں کے درمیان دو دریاؤں کے درمیان درست جواب ہے دو دریاؤں کے درمیان جز نمبر دو مصر کی تہذیب آباد ہوئی دریائے نیل کے کنارے دریائے فراد کے کنارے دریائے سندھ کے کنارے اس کا درست جواب ہے دریائے نیل کے کنارے جوز نمبر تین سکندر آزم نے میسوپوٹیمیا فتح کیا چار سو چونتیس قبل مسیح تین سو چونتیس قبل مسیح دو سو چونتیس قبل مسیح اس کا صحیح جواب ہے تین سو چونتیس قبل مسیح جوز نمبر چار وادی سندھ سے ملنے والی مہروب پر تصویر کندہ ہے انسانوں کی پرندوں کی جانوروں کی اس کا درست جواب ہے جانوروں کی جز نمبر پانچ میسوپوٹیمیا کا آگاز ہوا چونتیس سو قبل مسیح پینتیس سو قبل مسیح یا پھر تیتیس سو قبل مسیح اس کا درست جواب ہے پینتیس سو قبل مسیح ڈیئر ٹیچرز دیگری سرگرمیا بچوں کو گھر سے کرنے کے لیے ہوم وقت میں دیں تہذیب کے آگاز پر میری کتاب کے نام سے ایک تصویری کتا بچہ بنائیں جس میں میسوپوٹیمیا مصر اور وادی سندھ کی تہذیبوں کی مختلف تصویر بنائیں یا چسپا کریں مٹی یا پلے ڈو سے ابتدائی تہذیبوں کے اوزار بنائیں اور بعد میں انہیں رنگ دیں پھر انہیں سکول میں جماعت کے سامنے نمائش کے لیے پیش کریں تینکس فور واشنگ اپنا بہت سارا خیال رکھیں اور جڑے رہیں بولتی کتابوں کے ساتھ